محروف اداکارہ بشرا انساری نے ساہا ہے کہ دنیا والے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی اور کو خوش ہوتا دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ان کے ڈانس اور ٹھنکوں سے دنیا والوں کو کیا مسئلہ ہے دنیا اپنے کام سے کام رکھے میں اپنا کام کر رہی ہوں کون نہیں جانتا کہ بشرا انساری پاکستان شوبز انڈسٹری کی لیٹنڈری آرٹسٹ ہے پینتالی سالوں پر محیط بشرا انساری کے فنی کریئر میں بیچمار مواقع ایسے آئے جو وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوں شادی شدہ زندگی نحراز نہیں آئی تھی درد ان کی آنکھوں سے جھلکتا تھا مگر دوسروں کے سامنے وہ نہ صرف خود ہنستی بلکہ اپنے فینس کی زندگیوں میں بھی کہہ کہہ بخیر دیتی ویسے بشرا انساری آج کے میڈیا خصوصا سوشل میڈیا سے تنگ آ چکی ہیں اور شکوہ ان کی زبان پر آ ہی گیا ہے وہ اکثر ہنستے ہوئے ہلکے پھل کے انداز میں گلا کرتی نظر آتی کہ لوگ ہمارے فن سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں جینے بھی نہیں دیتے بشرا انساری کا کہنا ہے کہ اگر لاکھوں لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میرے کام کو سراتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھ پہ انرجی ہے اور میرا لائف سٹائل ناجوان لڑکیوں جیسا ہے بعض اوقات تو ہنسی بھی آتی ہے کہ آخر لوگوں کو مسئلہ کیا ہے ہاں سچ ہے کہ بشرا کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ نانی بھی بن چکی ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شوویز انڈسٹری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں اور بس اللہ اللہ کرنے لگیں یہ بھی تو سچ ہے کہ بشرا آج بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں ہر طرح کا لباس بے دھڑک پہن لیتی ہیں اور آج بھی ان کے لاکھوں فینس ہیں لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ چالیس پچاس سے زائد عمروالوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو لوگوں نے اکھاڑا بنا رکھا ہے انہیں انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے اور پھر کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ عمر دیکھو اور چونچلے دیکھو کیسے ناچ رہی تھی بشرا کوش قائط ہے کہ لوگوں کو ہمارے ہنسنے اور کھیلنے سے تکلیف یوں ہوتی ہے جب فنکار اپنے دکھوں اور پرشانیوں کو بھول کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں ہنساتے ہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوتا لیکن جب وہ اپنی خوشی کے لیے تھوڑی موج مستی کر لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پر منفی کومنٹس کی یلگار ہو جاتی ہے دراصل جو لوگ خود کسی قابل نہیں ہوتے وہ دوسروں کو بھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے ایک ٹی وی شو میں گشرا نیسہ والے سے بڑا دلچسپ تفسرہ کیا تھا کہ ہمارے تھمکے سے نہ تو ملک میں کرپشن ہوئی ہے نہ ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہے نہ نیب والے ہمارے پیچھے ہیں نہ ہم نے کوئی پلوٹ لیا نہ کوئی ٹینڈر پاس کروایا نہ منی لانڈرنگ کی یہ سارے غلط کام جن لوگوں نے کیے ہیں وہ ٹی وی شوز میں ناشتے نہیں ہیں مکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح میرے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہائے ہائے اس کو دیکھو یہ تو نانی بن گئی بچوں کی اس کو تو چین نہیں آرہا ہے تو بھائی میں کیا کروں میری بچپن میں شادی ہو گئی اس کی مجھ سے بھی بچپن میں تھی 17 سال کی وہ تھی تو اب 20 سال کی میں تھی تو اب ہماری شادییں جلدی ہو گئی ہمارے بچے بھی خیر سے الحمدللہ رب العالمین بڑے ہو گئے ہمارے نواز ہے بھی ہو گئے تو ہم کیا ہمارے جائے لوگ چاہتے ہیں کہ جو 40 کے اوپر ہو یا 35 کے اوپر ہو اس کو فوت ہو جانا چاہیے دیکھیں اللہ تو کیوں مطلب یہ اس کی عمر دیکھو اس کی کبر میں ٹانگیں ہیں اس کو ناچنے سے فوت نہیں ہے ہاں 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 اور پروڈیوسر اقبال انساری سے طلاق کے خبر پر بھی کئی سال بات بات کی اسی طرح وہ ڈائریکٹر اور ایکٹر اقبال حسین کے ساتھ ایک عرصہ ہوا شادی کے بنتن میں بند چکی ہیں لیکن اس حوالے سے انہوں نے میڈیا پر آج تک کوئی بیان نہیں دیا بشرا انساری جانتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ لیجنز کا بھی لحاظ نہیں کرتے بقول بشرا وہ مناسب وقت پر ضرور اس موضوع پر بھی بات کریں گی لیکن فی الحال وہ اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا